ایک اور کلپ سنتے ہیں اس نہیں کہ تو سروں کے تاج ہے میں تو خود کو ان کے در کا سگ سمجھتا عزیزو آپ نے سنا ایک مرتبہ پھر سنیئے کہ سب ایمہ ان کے شاگر ہیں فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو سب امام فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو تفسیر میں ہو ان کے تلاہ میں زہر زندہ وقت تو عزیزو یہ خود کہتا ہے کہ میں خود اہل سنت ہوں میں ہنفی ہوں میں معتوریدوی ہوں میں قادری ہوں لیکن میں عزت کرتا ہوں ایمہ احل بیت نحم السلام کے کیونکہ یہ جو ابو حنیفہ ہے شافی مالک یہ سب امام باقر اور امام صدق علیہ السلام کے شاگر است اور امی اتھار علیہ السلام پورے امت کے امام ہیں اور یہ جتنے عالم فقہ میں حدیث میں تفسیر میں کسی علوم میں یہ سب انہوں نے علم کیسے اخذ کیا ہے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے تو عزیزو یہ ہمارے امی اتھار علیہ السلام کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں کہ ابو حنیفہ جیسے شخص ان کی شادر تھے اب ابو حنیفہ اب میں ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہنے شاید ہمارے جماعت مخالفین میں ان کی جذبات کے احترام کے لیے کچھ نہیں کہتا بھی ان کے اپنے کتوب میں اس شخص کے متعلق کیا لکھا گیا ہے ان کے اپنے محدثین کیسے اس کی تکفیر کیا انہوں نے اس کو چھوڑی لیکن ہم بھی صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے امی طاہرین علیہ السلام کے لیے کہ ہم کوئی فخر نہیں کرتے کہ ابو حنیفہ ان کا شاگرد ہے اور کوئی مسئلہی لیکن اہم جملہ یہ ہے میرے عزیزو یہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ان سے افضل ہیں ابو حنیفہ سے مالک شاید جتنے امام ہیں ان کے ان سے افضل ہیں میں صرف پوچھتا ہوں کہ اگر یہ افضل ہیں کونسا آقل ہے جو بہتر کو چھوڑ کر اعلا کو چھوڑ کر ادنا کی پیچھے لگ جائے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں صاحب علم ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ کیا براہ مساوی ہیں اس بات کو صرف وہی سمجھتا ہے انما یتذکر اولو الالباب صرف صاحب عقل جو عقل شخص ہوتا ہے جس کی عقل ہوتی وہ سمجھ سکتا ہے لیکن ایک شخص عالم ہے افضل ہے ایک شخص نیچ درجہ پر ان دونوں کے درمیان اگر قیاس کیا جائے جو عالم ہے جو افضل ہے جو سب کا استاد ہے معلوم ہے تو اس کے پاس علم زیادہ ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے جو دانی ردوے کا شخص نہیں جانتا جو نیچے طبقے کا شخص نہیں جانتا تو عالم جو ہے عالم کے مقابلے میں عالم ہے اور غیر عالم عالم کے مقابل میں کیا ہے جاہل شاگرد استاد کے مقابلے میں اگر قیاس کیا جائے تو وہ جاہل ہم تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو امام مانتے ہیں تو ان کو اجھل و ناسم حقیقت یہ ہے اس بات کو چھوڑیے اگر ان کو عالم مان بھی لیا جائے ان کے اپنے میعاروں کے مطابق ان کے علماء کو اگر عالم مان بھی لیا جائے تو شاگرد استاد کے مقابلے میں عدنا ہے اور غیر عالم شاگرد جو ہے وہ جاہل ہے کیا وہ جو جانتا ہے جو بہت کچھ جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے اس شخص کے برابر ہے جو کچھ جانتا ہے بہت چیزوں کو نہیں جانتا ہے یہ خود ابھی تائر قادری جو ہے کسی محلے میں چلا جائے محلے کے لوگ جو ہیں کیا کریں سب جو ہیں وہ ایک مسئل اس سے جو نیچے درجہ کا عالم ہے اس سے کہیں کہ آپ تقریب ہم آپ کی بات سنیں گے تائر قادری کی بات نہیں سنیں چلے تھا کہ وہ کہہ دیں کہ تائر قادری ہم مانتے ہیں کہ آپ بڑے مفسر ہیں بہتر سخنوان ہے بہتر عالم ہیں بہتر معلف ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے محلے کا جو مولی ہم صرف ازنین کی بات کو سنیں گے آپ کی اتبانی کریں گے ان کی بات یہ تو یہ کیا کہے گا کہ اپنے لئے بیزتی نہیں سمجھے یہ ان کو گالی دے کہ وہاں سے نکل جائے کہیں اتنے بے وقوف لوگ کہ میں تو یہ آپ کے محلے کا جو مولی ہے تو میرا شاگرد کی شاگرد ہے تو تائر قادری جب تو خود کہتا ہے بلکہ میں جو ابنا لحجب بدل دوں تائر قادری صاحب جب آپ خود کہتے ہیں کہ احمی اتحار اہل بیت علیہ السلام سب احمی اسلام کے سروں کے تاج ان سب سے افضل ہیں تو کیوں ماتوری دی ہے تو کیوں انفی ہے تو کیوں قادری ہے تو کیوں اہل بیت اتحار علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتا فقہ میں عقائد میں ان کی کیوں اتباع نہیں کرتا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے کونسا عاقل شخص ہے جو دنیا میں آلہ کو چھوڑ دے اور عدنہ کی پیچھے پڑ جائے اب صاحب عاقل نہیں کرتا احمق انسان یہ کرتے ہیں اور احمقوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں